سنی اللہ دی راج لاندھر اندھن خرچ کردن ختم پڑدن درود سلابیان بحفلان دیان ہفتہ تے منگل چھوڑ جاندے ہیں میں سوچیا ہر دن میں جب میرے رب دے راب دے رسول نے پورے توفے جانے چاہیے ہیں ہفتے نے شروع کر لیا چورا شریف باب انہوں نے کہا تُو منگل نکڑے آگا یہ دو دن لوگ چھوڑ جاتے ہیں کیوں؟ سارے دن میرے رب کریم کے ہیں اور ہر وہ دن برکت والا ہے جس دن میں کوئی مومن خدا اور خدا کے رسول کو یاد کرنا ہے برکتاں یاد کرنا نہ لاندیا جمعہ کو جو برکت عطا کی گئی تو مومنوں کی عبادت کی وجہ سے عطا کی گئی یاد رکھیں دنوں کو فضیلت انسانوں کی وجہ سے ملی جمعہ کو ملی تو جمعہ میں انسان عبادت کرتے ہیں یہ ساری فضیلت انسان پیر کو فضیلت ملی میرے سرور کائنات کے وزیلے سے بھی ملی تو روزوں کو رمضان کو فضیلت ملی اگر روزہ کوئی نہ رکھتا تو رمضان کی کیا فضیلت ہی؟ کمان ہوگئے یہ فضیلت انسانوں کے حوالوں سے ہیں میرے نبی پاک کے غلاموں کے حوالوں سے ہیں کہ مومن قصرت سے عبادتیں کرتے ہیں اور جس وقت مومن خدا اور خدا کے رسول کو یاد کرتے ہیں تو خدا کی رامتوں کے فریشتے خود بخود اتر دوستو خدا نے اس ساری کائنات میں شرف انسان ہی کو بخشا اور انسانوں میں سے میرے آقا سرور کائنات کے غلاموں کو یہ شرف بخشا دیکھیں ہم رجب شریف کا ختم کرتے ہیں مجھ سے اکثر دوست پوچھتے ہیں کہ یہ چار بزرگوں کا ختم ہوتا ہے دوستو یہ ختم ایک ایسی حسینہ منایا ہے جس کے علم پر ہم ایک لمحے کے لئے شبہ نہیں کر سکتے اور وہ حسیت ہمارے امام آزم ثانی ہم ان کو کہتے ہیں میرے شاہ آمد رضا بریلوی رحمت اللہ علیہ میرے آقا سرور کائنات کا سچا غلام اپنے عید کا مجدد یقین کیجئے میرے آقا کے دین پر اس شخص کا بڑا ایسا ہے وہ جذبہ منانے کے لئے کرینا چاہیے ہے اتنا بڑا ایک اللہ والا اپنے عید کا برے صغیر کا وہ بطل جلیل ہے اس سطح کا کوئی عالم نظر نہیں آتا ہے میرے آقا سے جتنی محبت امام آل سنت امام آحمد رضا نے کہا ہم لوگ رسمان کہیں رزوی لیکھ دیتے ہیں لوگوں کو پتا ہی نہیں ہم جن سے نسبت کرتے ہیں وہ اپنے عید کے کتنے عظیم ترین لوگ تھے دوستو رجب شریف کا چار خواہد اعلان کا یہ میں آپ کو ایک بات بتاؤں میرے اللہ نے بھی دین اسی طریقے سے بے جا پہلے میرے آقا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو چالیس سال ایک سوسائٹی میں رکھا اس پوری سوسائٹی سے گوائی لی کہ یہ سچا انسان ہے اپنوں پرائوں نے جب یہ مکمل گوائی دے دی کہ اس سے زیادہ سچا انسان کوئی نہیں تو پھر میرے رب کریم نے میرے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پہ وہی اتاری کہ اب یہ اللہ کا پیغام دو پہلے تمہاری سچائی جس زبان سے صدا سچائی نکلتی ہے اس کی زبان سے جب پیغام ملے گا تو لوگوں سے قبول کریں تو اللہ کریم کا طریقہ یہ ہے کہ وہ اپنا دین اس نے اپنے انبیاء کے ذریعے سچے ترین لوگوں کے ذریعے سے اپنا دین انسانوں تک پہنچایا اور زمانے کے سچے انسان کسی بھی عید میں جو میرے آقا کے غلام کھڑے ہو کر کہہ دیتے ہیں وہ اسی طریقے سے کہہ دیتے ہیں جو طریقہ میرے رب نے مقرر کیا ہوا ہے سنیں میری بات ہم ہر عید کے سچے انسانوں کی بات قبول کرتے ہیں خواہ وہ کوئی شاہ بغداد کہہ رہا ہو خواہ امام ربانی مجزد الفانی کہہ رہا ہو میرے رب نے اس طریقے سے علاوہ انسانوں کی اور کسی طریقے سے اصلاح کی ہی نہیں اپنے دین بھیجے ہی نہیں اپنے سچے ترین لوگوں کے ذریعے اپنا دین لوگوں تک پہنچایا اسی طرح زمانے کے سچے انسان جب ہمیں کچھ چیزیں دین کی بتاتے ہیں تو ہم اسے قبول کر لیتے ہیں کہ یہ طریقہ سچوں کے ذریعے دین پھیلانا یہ طریقہ میرے رب کا مقرر کیا دوستو اکثر آپ سے یہ چھوٹے چھوٹے ذینوں کے لوگ سوال کر لیتے ہیں یہ آپ کیوں کرتے ہیں میرے دوستو ہم اس لیے کرتے ہیں کہ خدا کے نیک اور برگزیدہ بندوں نے جو عمل کیا تھا اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ یہ زمانے کے سچے ترین لوگ میرے محترم رجب شریف کا مینہ میرے آقا کے مراج کا مینہ یہ ہے ویسے تو میرے آقا کو کئی مرتبہ مراج جی جنت دوستو دکھانے کے لیے تو میرے آقا کو آسمان پر نہیں بلایا گیا نمازِ قصوف میں مدینہ منورہ کی مسجد میں نماز پڑھتے ہوئے جب سورج گرین لگا تھا تو میرے آقا آگے بھی بڑے پیچھے بھی ہٹے یہ صحیح این کی روایت ہے تو نماز کے بعد صحابہ نے عرص کی یا رسول اللہ کا آبے بڑے تھے فرمایا مجھے جنت دکھائی گئی مجھے جنت دکھائی گئی میں نے چاہا ایک خوشہ تمہارے لیے توڑ لو اگر میں توڑ لیتا تم ساری زندگی کھاتے رہتے تم سے ختم نہ ہوتا فرمایا میں بھی میرے آقا کو مدینہ منورہ کی اس مسجد میں بھی جنت اردوسکیں پیش کی جاتی یہ دکھانے کا مسئلہ نہیں آئے فرمایا میں دو قدم پیچھے اٹھا مجھے دوزت دکھائی گئی دوستو میرے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا میراج ایک ایسا موجزہ ہے جسے سمجھنے کے لیے ابھی انسانوں کو لاکھوں سال کے مزید علم کی ضرورت ہے ایک دن کی نہیں آج سے ہزار سال پہلے کا انسان تو سوچ بھی نہیں سکتا تھا آج کا انسان کچھ کچھ سوچنے لگی اگر بشر ہواوں میں اڑ سکتا ہے اگر بجلی کی لہروں سے آوازوں کو روشنی کی رفتار پر ایک سرے سے دوسرے سرے تک پہنچایا جا سکتا ہے یہ دنیا کے عام انسانوں کا علم ہے تو اب انسان آہستہ آہستہ کائنات کے جب راز دیکھتا ہے تو ابھی لاکھوں سال ترکار ہیں میرے آقا کے میراج کو سمجھنے کے لیے کس طرح سے دوستو میرے رب قریب نے اپنے حبیب پاک کو مکہ مکرمہ سے بیت المقدس سکتا فر کرایا اب اس میں پوری تمثیل لی گئی کہ کہیں میرے آقا دیکھ رہے گئے لوگوں کے سر پھاڑے جا رہے تھے جلور والوں کے کہیں سودھ خوروں کے موں میں آگ کے انگارے ڈالے جا رہے یہ تمثیل ہے ابھی دنیا میں عذاب شروع نہیں ہوا عذاب قیامت کے بعد شروع ہوگا میرے آقا کو وہ قیفیت دکھائی گئی جس قیفیت سے گناہگار گزریں گے وہ قیفیتیں دکھائی گئی جن سے نیکوکار گزریں گے اسی سفر کے دوران بھی میرے آقا کو جنت بھی دکھائی گئی میرے سرور کائنات نے فرمایا عمر تیرہ محالت جنت میں میں نے دیکھا حمود ہو رہی تھی عمر فاروق میں نے چاہا تیرے محال کو دیکھ لیں مجھے تیری غیرت کا خیال آگیا عمیر المومنین عمر فاروق نے سنا زارت کا دار رہنے لگ گئے میرے آقا میں تو غلام ہوں میں تو خادم غلام ہوں تو آقا نظر مار لی ہوتی حضور میرے آقا یہ سارا سفر ہے تو گراک پہ میرے آقا سوار ہے میں آپ لوگوں کی کچھ اسلائیں کرتا ہوں کبھی لہجہ ممکن انتلخ ہو جاتا ہوگا دوستو میری ایک بات سن لو میرے آقا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا منکر تو اسلام میں رہی نہیں سکتا یقین کرو قرآن بھی حدیث ہے اور گزریہ خدا نے بنایا میرے آقا کے لب کے لابا وہ کتنا سچے زبان تھی میرے آقا کی زبان ایک لمحے کیلئے بھول نہیں سکتی ورنہ ہم کیسے کہتے قرآن سارا جو ہے زبر زیر کا فرق نہیں سارے کا سارا وی علیہ تو میرے آقا بھی بھول نہیں سکتے وہ زبان بھی بھول نہیں سکتی سارے کا سارا میرے آقا کی زبان سے نکلا زبان مبارک سے میرے آقا نے فرمایا یہ قرآن ہے امت نے سینے سے لگا لیا میرے آقا نے فرمایا یہ میرا فرمان ہے حدیث سمجھ کے امت نے قلیجے سے لگا لیا کوئی اور ذریعہ ہے کوئی شخص کہہ میں حدیث رسول کا منکن ہوں وہ تو منکر قرآن بھی ہو جائے اس کے پاس اور قرآن کی دلیل ہی کیا ہے اللہ پاک نے کوئی ایسا اور نظام رکھا ہی نہیں کوئی طریقہ کسی کے پاس نہیں کیونکو بتا سکتا کہ یہ وہی ہے یہ وہی نہیں صرف ایک ہی ہستی پہ سارے کا سارا دین چھوڑا گا میرے سرور کائنات ہی موں سے نکالے گا یہ قرآن ہے تو دنیا نے مان لیا یہ قرآن مگر دوستو حدیث کی روایت میں ہم مطن ضرور دیکھیں ہمارے علماء تشریعے کر لیتے ہیں لفظوں سے آگے پیچھے کر کے لگے کیوں ایسی باتوں کی ضرورت کیوں پیش آئی یہ بڑے مشکل مر لے ہیں میں آپ کو صرف یہ سمجھا جانا چاہتا ہوں کہ حدیث صحیح ہے ہی وہ جو میرے سرور کائنات کی غلامی کا سبق دیتا ہے جس حدیث سے میرے آقا کی گستاخی کا پہلو نکلتا ہے ہم اسے صرف نظر کریں گے وہ حدیث نہیں ہو سکتا اب دیکھیں امام بخاری نے ایک روایت کی ہے کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم غضوہ خیبر سے واپس آ رہے تھے تو آپ مدینہ کے قریب پہنچ کر آپ نے اپنی اونٹنی کو دڑایا تو اونٹنی نے تھڑا کھایا میرے سرکار بھی اونٹنی سے گر گئے ام المومنین بھی گر گئی میرے آقا کو چوٹے لگیں کئی دن تک میرے آقا عبادت سے ہی نہ کر سکے بیٹھ کر نبازیں پڑھتے یہ دیکھیں میرے دوستو میں آپ کو سنیوں کو سبجاتا مجھے کہتے ہیں نبیر جی میں بھی صبر شکر کی تطریریں کر کے ایک طرف ہو جاتا لیکن آج تک سنیوں کو ہی لوگوں نے اغواہ کیا ہے میں ان کو پکا کرنا چاہتا میرے بات سنو دوستو جو نہ گرا تو بوراک سیرا گرا یہاں دیما بخاری کو اتنی بات تو بتا ہونی جائے تھی جس کی رفتار کا انسان کروڑوں سال بعد بھی علم کرتا رہے اس کی رفتار کا اندازہ ہی نہیں کر سکتا کیوں اٹھ کی کیا جورت ہے میرے سرور کائنات کو گرا دے میرے آقا سرور کائنات اس سواری پر بیٹھے جس کا ایک قدم بھی زمانے سے آگے تھا میں وہ باتیں آپ سے نہیں کرتا میرے سادے سادے دوست ہیں زمانہ تو زمین کی گردش سے شروع ہوا زمانہ تو تب شروع ہوا جب انسان نے گنا شروع کیا جب سورج چڑھا اور سورج گروب ہوا تو زمانے کی گردش شروع ہوئی یہ ساری کی سارا جسے ہم ٹائم کہتے ہیں یہ بالکل روشنی کی رفتار ہے سائنس کو پتا ہے اگر کوئی چیز روشنی کی رفتار سے سفر شروع کر دے تو وقت اس کے لئے ختم ہو جاتا ہے ہوتا ہی نہیں ایک میٹ بھی نہیں بڑھتا بڑھتا ہی نہیں اور اگر کوئی اس سے بھی آگے نکل جائے تو وقت پیچھے رہ جاتا ہے جانے والا آگے نہیں دی جاتا ہے اتنا علم تو انسان نے آسل کر لیا یہ بات آپ کو سمجھ نہیں آئے وہ پڑے بکھیوں گے وہ سمجھیں گے صرف ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں میرے آقا کو وہ یہ سارے نظارے جب دکھائے گئے میرے سرور کائنات نے دیکھا موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں نماز پڑھتا اب تھوڑے سے وہ سفر کے دوران ایک جگہ میرے آقا نے کسی خوشبو کو محسوس کیا تو میرے آقا نے پوچھا جبریلی عمیس یہ خوشبو کیسی ہے تو جبریلی میں نے عرض کی یا رسول اللہ سلیم یہ جنت کی خوشبو ہے میرے آقا نے پوچھا کہاں سے آرہی ہے اس نے عرض کی یا رسول اللہ سلیم یہ فرون کی خادمہ تھی اس کی قبر سے جنت کی خوشبو ہے یہ میراج کا سفر ہے یہاں ایک مشکل پیش آتی ہے جنت کی خوشبو موسیٰ علیہ السلام کی قبر سے بھی آنی چاہئے تھے انبیاء کی قبروں سے بھی آنی چاہیے تھی پر میرے رب کریم نے دین کے ایسے راستے نکالے کہ قیامت تک کوئی ان پر اولی نہ اٹھا سکے انبیاء کی قبریں تو ہیں جنت کے باق کل خدا کے ولیوں پر کوئی شک کرنے والا نہ اٹھ کھڑا وہ ثبوت دے دیا حضیثہ میراج میں وہ ثبوت دیا کہ میرے آقا فیداؤں میں خلاوں میں وہ سواری نہ جانے کیسی سواری تھی وہ جو سفر تھا لموں کا سفر تھا اور اس لموں کے سفر میں میرے آقا کو ہر چیز دکھائی جا رہی ہے تو میرے آقا نے وہ خوشبو بھی محسوس کی پوچھا کس کی فرمایا فیرون کی لنوڈی کی قبر سے آ رہی جو مومنہ تھی میرے دوستوں اس طرح فرمایا کہ میرے انبیاء کی شان بھی دیکھتے جاؤ میرے اولیاء کی شان بھی کل کسی کو شاکن ہو کسی کو روپائی جو ہے نا قبر اچھ کی یہ حدیثہ میراج ہی کا حصہ ہے کہ مومن کی قبر سے جنت کی خوشبویں آتی ہیں وہ خوشبو محسوس میں اور آپ نہیں کر سکتے اس خوشبو کو محسوس کرنے کے لئے کوئی سرور ایم بھی آ جائی ہے یہ سوال کرے تو دوستو میرے آقا کا یہ سفر ہوا سرکار دو عالم بیت المقدس تشریف لے گئے وہاں سارے نبی ریب کریم نے اکٹھے کیے یہ آپ نے واقعہ سنا ہوں گا ہے جبریلی امین نے اذان کہی یہ اس بات کی دلیل تھی کہ پہلی شریعتیں ختم ہوئیں اب اذان میرے آقا کی تلے گی جبریلی امین نے اللہ کے ایک لاکھ چوبیس ہزار کا غمبر گزریا مگر جبریلی امین نے کہا اشادو انہ محمد الرسول اب وقت آ گیا تھا کہ شریعتیں موقوف کر دیں گئی لوگ سوال کرتے ہیں عیسائی عمل کرے گا اس کو سواب ملے گا ساری شریعتیں موقوف کر دیں گئی میرے سرور کائنات کے نام سے اذان دیں گئی انبیاء نے صفے باندھی ایک بڑا مشکل سوال ہے آپ میرے دوستو یہ بڑی برکت انبیاء کو جس نہیں پہلی ہم سے تھی ساری اس طرح تو نماز نہیں پڑھتی جیسے مسلمان نماز پڑھتے میرے سرور کائنات نے فرمایا اسلام اور کفر میں فرق نماز کا ہے کافر صدقہ بھی دیتا ہے کافر بھی نیکی گیرہ پہ خرچ کر سکتا ہے روزے بھی رکھ سکتا ہے ہندو رکھتے ہیں سکھ رکھتے ہیں عیسائی رکھتے ہیں اسلام سے پہلے کافر حج بھی کرتے رہے ساری چیزیں دنیا کی دوسری قومیں کر سکتی ہیں مگر نماز صرف مسلمان سے مقصود ہے جس طرح مومن نماز پڑھتا ہے دنیا کی کوئی قوم نماز نہیں پڑھتی یہ مسلمان کا ترہے بھی آگا ہے یہ عیسائی بھی باتیں کرتے ہیں یہ الودی کرتے ہیں دنیا کی ساری قومیں موجود ہیں مگر جیسے مومن نماز پڑھتا ہے اگر کسی اور نبی نے یوں نماز پڑھائی ہوتی تو سب کو تجربہ ہوتا کہ نماز یوں پڑھانی ہے ہر نبی کی اپنی اپنی شریعت تھی اللہ نے اپنے نبیوں کو کتنا علم دیا تھا اپنی شریعت کے علاوہ ہر نبی کو پتا تھا نبی آخر زمان کی شریعت کیا ہو سارے نبی یہ انبیاء کے علم کی بات ہے جسے ملورا نبی آخر زمان کی کسی وقت لیا یار طریقه 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 خوالی خوالک چلو prends چلو چلو metabolism آخر ماں jak زمان مجھے